بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں نظیم علیہ السن باجوا ہوں رات دیر گئے اس ویڈیو کو میں ریکارڈ کر رہا ہوں علی امین گنڈاپور صاحب بے خیریو آفیت واپس پہنچ چکے ہیں آ کر انہوں نے ایک تقریر بھی کر دی ہے جس کے بارے میں اکثریت کا خیال ہے کہ یہ ایک جھوٹی تقریر ہے جس کے اندر انہوں نے پوری ایک جھوٹی کہانی سنائی ہے اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ بارہ زنوں سے گزرا اور یہ وہ اور بہت کچھ انہوں نے بتانے کی کوشش کی تو جو کچھ انہوں نے کہا اس کے اوپر اکثریت کو یقین نہیں ہے تو پھر اصل سچ کیا ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا کمپرومائز ہو کر یہ ڈیفرنٹ سٹوری سنائی ہے یا اس کے پیچھے حکمت ہے کیا عمران خان صاحب اس پورے معاملے میں آن بورڈ ہیں کیا علی امین نے عمران خان کو دھوکا دیا ہے یا پھر عمران خان کی ڈائریکشن پہ یہ کچھ کیا ہے بہت ساری چیزیں پوشیدہ ہیں کل رات ایک میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں بہت ساری چیزیں تیہ ہوئی ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ ساری سٹوری بھی اس سے ملتی جلتی ہے اور آج علی امین گنڈاپور صاحب نے خاموشے سے اپنی تقریر کے دوران کچھ پیگرام دینے کی بھی کوشش کی خاص اور پر جو اصل خبر تھی علی امین گنڈاپور کی تقریر کی آخری لائن میں چھپی تھی تو پورا سچ کیا ہے یہ پوری کہانی کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن آغاز میں ہم بات کرتے ہیں کراچی میں ابھی کچھ دیر پہلے ایک آئل ٹینکر کے اندر دھماکے کی اطلاعات ملی ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی اتنی معلومات ہے کہ کراچی میں دھماکہ ہوا ہے ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ کتنا بڑا دھماکہ تھا اس سے کتنے لوگ شہید ہوئے یا جانی نقصان ہوا یا نہیں ہوا یا مالی نقصان ہوا تو کتنا مالی نقصان ہوا جو ابتدائی تصاویر وہاں کی آ رہی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے اوپر رحم فرمائے اور میری دعا ہے کہ کوئی ایسا نقصان نہ ہوا ہو مطلب اللہ کریم سے دعا ہے کہ کچھ ایسا نہ ہوا ہو لیکن جو ویجولز وہاں سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں اور یقینی طور پر جو ہے وہ سب کے لیے دعا ہوں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرمانی فرمائے اب آ جاتے ہیں ذرا کہانی کے اوپر اصل کہانی کے اوپر یہ پورا جو معاملہ ہے علی امین گنڈاپور والا علی امین گنڈاپور صاحب ناظرین اکرام سٹوری شروع ہوتی ہے جب اسلامباد ٹول پلازے سے وہ بلو ایریا میں تک پہنچتے ہیں پینتالیس منٹ کے اندر اگر آپ ٹول پلازے سے بلو ایریا تک جائیں تو تقریباً اتنا ہی ٹائم لگتا ہے کم ہو بیش پائیں داس منٹ اوپر نیچے نکال لیجئے علی امین گنڈاپور صاحب کو جب وہ پیچھے تک تھے تو بڑی مارے پڑی بڑی مار کھائی بڑی مار کھلائی آنسو گیس کی شیننگ یہ وہ سب کچھ لیکن اچانک ان کے سامنے سے پولیس ہٹ گئی وہ آتے ہیں ڈی چوک میں پہنچتے ہیں ہاتھ لاتے ہیں اور چپ کر کے وہ کیپی ہاؤس میں چلے جاتے ہیں جہاں سے وہ غائب ہو جاتے ہیں میں ناظرین کرام کل سے کل سے آپ کو بتا رہا ہوں میں کل سے آپ کو بتا رہا ہوں اور جو لوگ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میں نے بتا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو اٹھایا گیا اور جو کچھ ہوا وہ غلط ہے لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کا کے پی کے ہاؤس جانا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ وہ کیوں گئے اس کے پیچھے چیز واضح طور پر تب ہی نظر آتی تھی کہ کوئی مکمکہ ہوا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوئی ہے کہ آپ ہمیں فیس سیونگ دے دیں ہم آپ کو فیس سیونگ دے دیتے ہیں آپ مجھے آنے دیں میں آپ کو آنے دیتا ہوں اور کوئی اس طرح کی بات ایک بات یوں نظر میں نظر آ رہی تھی لیکن تب تک کہانی اتنی نہیں کھلی تھی جتنی اب کھل چکی ہے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے نا وہ کل آئی جی اور رینجز وہاں پہ پہ پہنچے ایک کے پی کے ہاؤس کو توڑا گیا ذاتی گھڑیاں جو گنڈاپور کے جلے استعمال تھی یعنی کہ پکتونخواہ حکومت کی ذاتی گھڑیاں تھی وہ ٹوٹیں اس کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب چوبیس گھنڈے سے زیادہ غائب ہو گئے پتہ نہیں چلا پوری دنیا کے اندر کوہرام مات گیا خبریں من گئی کہ ایک الیکٹڈ سی ایم کو غائب کر دیا گیا ہے اور پھر کے پی کے اسمبلی کا اجلاس کل آیا گیا اس اجلاس کے اندر ایک ریزولوشن آئی اور وہ ریزولوشن بہت خطرنات تھی کہ جن افسران نے یہ پیغامات دیئے چاہے وہ یہ کامات دیئے چاہے وہ آسکری حکام ہیں یا سیول حکام ہیں ان کا مارشل اللہ کہہ رہا ہوں کوٹ مارشل کیا جائے کوٹ مارشل کے الفاظ جو قرارداد کے پی اسمبلی میں پیش ہوئی اس میں کہی گئی لیکن اچانے کے ایک تقریر ہو رہی تھی تو گنڈاپور صاحب اندر داخل ہو گئے نعرے بازی شروع ہو گئے اور اس کے بعد گنڈاپور صاحب نے تقریر کرنا شروع کی پہلے میں وہ تقریر کے چیدہ چیدہ پوائنٹ آف کے سامنے رکھتا ہوں پھر اس تقریر کا کرتے ہیں پوسٹ ماتا گنڈاپور صاحب نے کہا کہ آئی جی تمہارا باپ یہاں پر کھڑا ہے فنا 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 گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں وہاں پر تھا آئی جی وہاں پر آیا اس نے چیزیں توڑی اور میں کل رات میں نے کے پی ہاؤس میں ہی گزاری ٹھیک ہے پھر گنڈاپور صاحب نے یہ کہا کہ میں وہاں سے نکلا مرسل دو تین مندے تھے میری جے میں پیسے نہیں تھے میں بارہ زلہوں سے ہوتا ہوا یہاں پہ پہنچا جب میں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو لبے لباب تھی تین چیزیں میں یہاں پہ پوچھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب پورا پاکستان یہ شور مچا رہا تھا کہ گنڈاپور کو اغواہ کر لیا گیا ہے اگر آپ کے پی ہاؤس میں ہی تھے تو آپ نے کیوں کمیونکیٹ نہیں کیا نمبر دو جب آپ وہاں سے نکل آئے آپ نے کہا میں بارہ زلے کروس کر کے پہنچا ہوں ان بارہ زلوں کے اندر ایک ہی زلہ بنتا ہے کی پی کے انٹر ہونے سے پہلے ایک ہی ایک ہی زلہ بنتا ہے جو پنجاب کا اسلامباد کے ایک زلے کے بعد تو کی پی کے شروع ہو جاتا ہے تو جو گیارہ زلے بنتے ہیں وہ گیارہ زلے کی پی کے کے ہیں کی پی کے کے وہ گیارہ زلے پختونخواہ کے تھے جب آپ پختونخواہ کے گیارہ زلے کروس کر رہے تھے تو نہ آپ کے پاس فون سرویس تھی کیا وہاں پر بھی آئی جی سلامباد آپ کے پیچھے تھا کیا وہاں پر بھی آپ کی جان کو خطرہ تھا کیا وہاں پر بھی فون سرویس نہیں تھی کیا وہاں پر بھی آپ موبائل استعمال نہیں کر سکتے تھے کیا وہاں پر بھی آپ کو چپ چپا گیانا پڑا کیا آپ بھرکا پہن گے وہاں سے آئے ہیں معذرت کے ساتھ معاف کی جگہ سخت الفاظ ہے آپ نے تو موسیٰ نقوی کی باتوں کو پھر سچ قرار دے رہے ہیں آپ پہ اتنی حمد نہیں ہے کہ سچ بولیں آپ سچ بتائیں آپ جہاں پر تھے سب کو پتا ہے بتانے والے بتاتے ہیں وہ سجنوں کے پاس ہے مونی فاروق نے کہا ازاد سیند نے کہا وہ مارگلہ میس کے اندر ہیں آپ بتائیے اب کیوں یہ تو وہ ہے فکس میچ چل رہا ہے فکس میچ چل رہا ہے میچ فکس چل رہا ہے کالا آپ کے بارے میں خبریں چلوائے گی آپ ڈگی میں بیٹھ کے گئے آپ تو ان کی خبروں کو یعنی کہ آپ فیس سیونگ دے رہے ہیں نمبر ون نمبر ون فیس سیونگ دے رہے ہیں اب یہ دے کیوں رہے ہیں اس کے پیچھے دو قارن ہیں دو وجوہات ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ کوئی اندر خاتیں خاموشی سے ڈیل ہو گئی ہیں اس کے باتیں میں اس کے جو لوجک میں دو چیزیں بتاتا ہوں اس کی سپورٹ میں پہلی خبر مطاب حیدر صاحب نے دی اور انہیں بتایا کہ کل رات ایک میٹنگ ہوئی ہے عمران خان سے اور اس میٹنگ کے اندر بیریسٹر گوھر بھی تھے اور این ممکن ہے کہ گناپور صاحب کے والے سے بھی بات چیت ہوئی تھی اور وہ میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے عمومی طور پر اس میٹنگ کے اندر کوئی چیزیں تیہ ہوئی ہیں اور اس کے بعد گناپور صاحب کو ریلیس کیا گیا دوسری بات یہ ہے کہ علی عمین گناپور صاحب نے اپنی تقریر کے اندر آخری تقریر کے آخری لائن میں کہا کہ بہت اچھی خبر آنے والی ہے ایک بہت اچھی خبر آنے والی ہے ٹھیک ہے فیصلے عمران خان کریں کہ اچھی خبر یہ وہ تاثر دے رہا ہے کہ کچھ اچھا ہوا ہے تو گناپور صاحب نے چونکہ معاملات سارے سیٹل ہو گیا ہیں کچھ لو اور کچھ دو کا معاملہ ہوتا ہے گناپور صاحب نے دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو فیصلہ آپ نے کرنا یہ اطلاعات ہیں یہ اطلاعات ہیں بیرالکہ کل رات میٹنگ ہوئی ہے یہ میں کنفرم کر رہا ہوں میں کل بھی بتا رہا تھا کہ کل رات دیر گئے میٹنگ ہوئی ہے نیالہ کے اندر تو یہ اطلاعات تو ہیں اب ایک طرح سے خبر یہ آ رہی ہے کہہ لی عمین گناپور صاحب نے جو کچھ کیا ہے وہ چونکہ بات چیت ہو گئی عمران خان کی باتیں بہت ساری مانی جا رہی ہیں اس لیے وہ انہیں بھی فیس سیوک دے رہے ہیں اور انہیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے بارے میں نہ بتاؤ ہے کہانی جھوٹی یہ بات سچ ہے بارہ زلان والی کہانی جھوٹی ہے علی عمین گناپور نے جھوٹ بولا ہے جھوٹ بولا ہے کہ میں اس طرح سے نکل کے آ رہا تھا جے او پائی کہانیاں ہمیں نہ سناؤ یہ عوام بددو نہیں بیٹھی ہے سب کو پتا ہے اب اس کے اندر یہ جھوٹی کہانی سنائی جا رہی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایک یا عمران خان کو آن بورڈ لیا گیا ہے عمران خان کی مرضی سے ہوا ہے اور یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہوئی ہیں اگر مثال لیجئے کہ اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں ہم تو کے پی ہاؤس میں گئے اور یہ ہو ہم نے تو احتجاج تھا دھرنا نہیں تھا تو آپ باقیوں کا انتظار کرتے ہیں آپ کو زیادہ تھکن ہوئی تھی کہ آپ کے پی ہوس چلے گئے آپ نے پچھلے کافلے کا انتظار کیوں نہیں کہ آپ وہاں پر کے پی آپ ڈی اچ اوپ میں کھڑے ہوکے اعلان کرتے ہیں بھی ہمارا احتجاج ختم ہوا آپ واپس جا رہے ہیں اب آپ نے عام بندوں کے عام لوگوں کے بچوں کو مروانے کے لیے چھوڑ دیا گھنہ پوسا وہاں پر تو یہ تو کہانی سارا سار وہ عجیب ہے وہ جو سنا رہے ہیں یہ کہانی سچی نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ بعد میں عمران خان صاحب سے جو مٹے ہوئی ہے اس میں چیزیں تیپ ہوئی ہوں اور اس میں کہا گیا ہو کہ ٹھیک ہے بھئی آپ نے پھر ہمارا نام بھی نہیں لینا انہوں نے کہا اور اس لیے گھنہ پور صاحب نے نام نے لیا دوسری کہانی یہ ہے کہ گھنہ پور صاحب اپنی کرسی بچا گیا ہے دوسری کہانی یہ ہے کہ گھنہ پور صاحب نے اپنی کرسی بچا لیے گھنہ پور صاحب کو کہا گیا ہے کہ پھر لمیہ پادا نہیں اگر آپ نے ہمارا نام لیا تو لہٰذا آپ رہیں سی ایم ٹھیک ہے خاطر تو عظم آپ کی کرتے رہے گی مجھے پہلی والی کہانی زیادہ معلوم پڑتی ہے مسئلہ یہ ہے جنابے والا کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ گھنہ پور عمران خان سے دھوکا نہیں کرسکتا ہے لیکن ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے اب مجھے مطلب میں تو ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہو کیونکہ جھوٹی کانیاں سننے کو مل نہیں ہے تو یہ این ممکن ہے کہ گھنہ پور صاحب نے وہ کیا ہو مجھے اس لیے یہ کہانی زیادہ سچی معلوم پڑتی ہے لیکن دوسری کہانی کے جو چانسز ہیں ان کو بھی نظرانداز نہیں کیا رہا سکتا ہے لیکن کہانی اے ہو یا بی ہو یہ بات درست ہے عمران خان ہوتے تو یہ نہ ہوتا عمران خان کم ایسے نہ کرتے جیسے گھنہ پور صاحب نے کیا ہے گھنہ پور صاحب یقینی طور پر اتنے مضبوط آدمی ثابت نہیں ہوئے ہیں جتنا مضبوط ہم انہیں سمجھتے تھے عمران خان صاحب بزاتے خود فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہوتے تو وہ چیزوں کو اور ہی طرف لے جاتے چیزوں کا وہ بڑا انیلیسز بڑے اچھے سے کر کے یعنی کہ نہ گملا ٹوٹنا چاہیے نہ نقصان ہونا چاہیے لیکن ابنا احتجاج ٹھوک تھا کے ریکارڈ ہونا چاہیے یعنی بغیر قانون کو ہاتھ میں لیے احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے لیکن احتجاج ریکارڈ ہونا چاہیے یہ کیا ہوا کہ وہاں سے کافلہ آ رہا اور آپ پہلے کے پی ہاؤس میں پہنچ گئے اور پھر اوپر سے آپ اگلوں کو پتا تھا کہ آپ نے کے پی کے ہاؤس میں آنا ہے اور آپ کو گرفتار کر کے وہ لے گئے اور یہ دس انڈاٹ ٹھیک ہے تو یہ کہانیاں جو ہے نا وہ آپ پاکستانی عوام کو بچا نہ سمجھیں آپ کہتے رہے میں شمالی راکھا جات کی سیار کر کے آیا ہوں لیکن عوام کو سب پتا ہے عوام سب جانتی ہیں عوام بددو نہیں ہے عوام بے خوف نہیں ہے تو یہ ضرور ممکن ہے کہ علیہ منگنہ پور نے نہ دھوکا دیا ہو اور یہ معاملہ ایک سٹریٹیگی کا حصہ ہو اور کوئی اچھی خبر واقعی آ رہا ہے جس کے بارے میں علیہ منگنہ پور صاحب کہہ رہے ہیں یا یہ بھی ہو سکتا کہ علیہ منگنہ پور صاحب اس کیر کے اندر جو بھی تھی اس میں کمپرومائز ہو گیا ہو دونوں صورتحال ہو سکتی ہے مجھے حالانکہ پہلی پہ یقین ہے کہ علیہ منگنہ پور دھوکا نہیں دے گا مجھے اس بات پہ یقین ہے لیکن انہوں نے بولا جھوٹ ہے یہ بات سچ ہے یہ بارہ زیلوں والی کہانی بکواس فلم ہے فلم سنائی گئی ہے یہ کے پی کے ہوسٹ جانا فکسٹ میچ لگتا ہے گنہ پور صاحب کا تو چیزیں تھوڑی اور ہیں دکھائی کچھ اور جا رہی ہے یہ اب تک کی سٹوریاں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی اپنے خیل لکھئے خدا حافظ پاکستان زندہ بات